دارے ہمیں جو سہرہ کا جہاز سہرہ کا جہاز اونٹ یونیورسٹی آف سنگاپور کی ایک ریسرچ کے مطابق اونٹ بغیر کھائے پیئے چھے ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے ٹھنڈے موسم میں، یعنی این کولڈ انوارنمنٹ قرآن مجید میں آیا تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا لیٹس لسن سم انٹرسٹنگ فیکٹس آباؤٹ دے کیمول تیار یونیک جب سہرہ میں ریت کا طفان آ جائے تو اونٹ کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناک کے نتروں کو یعنی نوسٹرلز کو بند اور کھول سکتا ہے تاکہ ریت نہ جائے جس طرح ہماری آئی لیڈز یعنی پلکیں اور آئی بروز یعنی بھویں ان کا ایک ایک پیر ہوتا ہے اونٹ کے پاس پلکوں کے تین اور بھووں کے دو پیرز ہوتے ہیں تاکہ ریت کے طفان کے دوران وہ ان کو بند کر لے اور ریت آنکھوں میں داخل نہ ہو سکے اونٹ کے موٹے موٹے ہونٹ کانٹے دار جھاڑیاں اور پودے کھانے میں مدد دیتے ہیں جو کہ دیگر جانور نہیں کھا سکتے عربی زبان میں اونٹ کے لیے سو سے زیادہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انسان اونٹوں کو ایز ای مینز آف ٹرانسپورٹ یعنی سواری کے لیے اور سمان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہزاروں سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے اونٹ کی ایک خصوصیت بلکہ انفرادیت اس کے کوہان ہوتے ہیں یہ دو کوہان والے بھی ہوتے ہیں اور ایک کوہان والا بھی کوہان میں پانی نہیں ہوتا بلکہ فیٹس یعنی چکنائی ہوتی ہے جو کہ وقت پڑھنے پر کھانے اور پانی دونوں کا کام کرتی ہے ایک کوہان میں تقریباً 37 کلو تک فیٹس یعنی چکنائی آ سکتی ہے لیکن جب ریفل کی باری آتی ہے تو صرف 13 منٹ میں اونٹ 30 گیلن پانی پی سکتا ہے اونٹ سے انسان کو چمڑا گوشت اور دودھ حاصل ہوتا ہے کچھ بچے لیکٹولوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں یعنی جب دودھ پیتے ہیں تو انہیں پیچش یا ڈاریا ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق ایسے بچوں کے لیے اونٹ کا دودھ بڑا زبردست ہے اونٹ کے گوشت میں کالیسٹرول کم ہوتا ہے تو یہ سانس کی بیماریوں کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے اونٹ کے خون کے خلیے بیزوی یعنی اوول شیپ ہوتے ہیں تاکہ خون کا بہاو درست رہ سکے تو یہ نشانیاں ہیں اکل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے تاکہ خون کے لیے